السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر پانچ سو چموالیس دعوتی کام کا مقصد دھابیل انڈیا گجرات میں مستورات ماں محرم جماعت پر ظلم بنگلہ دیشی وفد مولانا ابراہیم صاحب دیولہ سے سوالات دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد دعی کی ابتداء اور انتہا ہر دعی اللہ ابتداء میں متع اور مخلص ہوتا ہے اور ایک عرصے کے بعد اس کا اخلاص اغراض میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے اور دعی اگر اونچے درجے کا ہو تو اس کا خاتمہ اس حال میں ہوتا ہے کہ یا تو اس کا اپنا خود کا دینی مدرسہ ہوگا یا خان کا یا چیریٹی کا ادارہ ہوگا اور یہ سب کچھ اس کے اپنے بچوں اور نسلوں کے تحفظات کے لیے ہوگا بلکل اسی طرح سے کہ جس طرح بچے کی ابتداء میں سہت مند ہوتا ہے اور عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بیماریوں کا مجموعہ جس طرح جسم کی بیماریاں ہوتی ہے اسی طرح روح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں لالچ، تماہ، حرس، عبے جا، عبے مال، کبر، بڑائی، خدبینی وغیرہ اناوتِ الاللہ کم ہونے لگ جاتی ہے اور اسی کیفیت میں ایک دن موت آ جاتی ہے ابتداء خیر سے ہوئی اور انتہا فتنوں پر لطیفہ نمازِ جنازہ کی چوختی تکبیر کے بعد بھی ایک دعا ملتی ہے صحیح حدیث میں اللہم لا تحرمنا اجرہو ولا تفتننا بعدہو اغفر لنا ولہو اے اللہ اس میت کی تکفین اور تدفین کے لیے جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کے عجاز سے ہمیں محروم نہ فرما اور اس کی تدفین کے بعد اس کی وجہ سے اٹھنے والے فتنوں سے ہم کو بچا اور ہماری اور اس کی مخفرت فرما مخلص مرتا ہے تو اس کی موت زندوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اور جب مفسید اور خودغرض مرتا ہے تو اس کی موت زندوں کے لیے زحمت اور فساد کا سبب ہوتی ہے تکلیف ہدایت کا راستہ کھلواتی ہے ما اصاب من مصیبتن اللہ بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ يہدی قلبہ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کی بغیر نہیں پہنچ سکتی جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے تفسیر یعنی جو بھی پریشانی آتی ہے وہ بندے کی تقدیر اور اللہ کی مشیعت سے آتی ہے اور مومن اسے جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیعت اور اس کے حکم سے ہی پہنچا ہے پس وہ صبر اور رضا بالقضاء کا مظاہرہ کرتا ہے حضر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی چیز اس سے ٹل نہیں سکتی اور جو اس سے چوک جانے والی ہے وہ اس سے پہنچ نہیں سکتی اگلی آیت میں فرمایا لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو پس اگر تم عراس کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے یعنی ہمارے رسول کا اس سے کچھ نہ بگڑے گا کیونکہ اس کا کام صرف تبلیغ ہے امام زہری فرماتے ہیں کہ اللہ کا کام رسول بھیجنا ہے اور رسول کا کام تبلیغ اور لوگوں کا کام تسلیم کرنا ہے فتح القدیر اس کے آگے کے آیت میں فرمائے اللہ لا الہ الا ہوا علی اللہ فلیتوکل المؤمنون اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مومنوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہیے یعنی تمام معاملات اللہ پر چھوڑے اسی پر اعتماد کرے اور صرف اسی سے دعا اور التجا کرے کیونکہ اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں فساد کی وجہ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے فساد نیت کی سب سے بڑی وجہ اللہ رسول اور آخرت پر حقیقی ایمان اور یقین سے محرومی ہے اس لئے کہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ آخرت کے درجات اور منازل صرف ان کے لئے بنائے گئے ہیں جو دنیا میں کچھ نہیں چاہتے نہ روپیہ اور مال نہ کرسی اور عہدہ نہ منصب اور جہن تلکت دار آخرت نجعلوها للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فساد والآقبت للمتقین ترجمہ یہ آخرت کا گھر تو انہی کے لئے مزین کیا گیا ہے کہ جو زمین میں نہ بڑائی کے طلبگار ہوتے ہیں اور نہیں اس کے حصو حصول کے لئے فساد برپا کرتے ہیں تنبیہ دین کی محنت میں لگنے سے صرف ظاہر کا دیندار ہو جانا معتبر نہیں جب تک مذکورہ بالا آیت کے مطابق دلی جذبات نہ بدل جائے یعنی ہر ہر سانس کی عبادت اور ریاضت اور دعوت اور سخاوت محض اللہ واسطے ہو اور ان کا عجر صرف حشر کے دن پانے کا ولولہ اور جذبہ ہو یہی اصلی ایمان اور اخلاص ہے اور ایسا شخص ہی مخلص ہے اور اسی اخلاص کی برکتی سے ہدایت پھیلے گی اور فتنے دفن ہوں گے یہی صفت اور کیفیت کو حاصل کرنا ہے اسی کا حکم ہے اور اس کے سوا جو جو باتیں اور کہاوتیں ہیں سب کی سب بیکار اور شیطانی وساوی سے حقیقی دین تو تین چیزوں کے بدلنے کا نام ہے دل کا یقین بدلے زندگی بدلے دل کے جذبات بدلے فائدہ یقین نہیں بدلا تو بندوں کو اللہ کی طرف کم اور اپنی طرف زیادہ بلائے گا تاکہ اپنی پارٹی بنائیں اور اپنے ماننے والوں سے داد بٹورے مال سمیٹے اور خدمت لے اس مزاج کے ساتھ اگر وہ سو سال بھی دعوتی محنت میں لگا رہے تو اس کی اپنی ذات کو رتی برابر کا فائدہ نہ دنیا میں ہوگا نہ بروز قیامت دعائیانہ جذبات بنتے ہیں تو دعائی نسل نوازی سے پرے ہو کر اللہ علیہ السلام دعائی سب کچھ اللہ اور اس کے دین کی بھینٹ چڑھا دیتا ہے اور ثبوت دیتا ہے اپنے عمل سے اس بات کا کہ بس تو ہی تو چاہیے تیرے سوا کچھ نہیں تبلیغ میں لگ کر بھی جس کے جذبات نہ بدلے ہوں تو پھر وہ ایک خونخار بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک جانور ہو جاتا ہے چوپایا بھیڑیا تو ایک دو کی جان مارے گا اور پیٹ بھر کر آرام سے سو جائے گا مگر یہ دو پاؤں والا بھیڑیا پوری امت کو تباہ اور برباد کر دے گا سب کو لڑوا دے گا مروا دے گا سب کے دین اور ایمان کا سودہ کرے گا اتنی ساری تباہی مچا کر بھی اس کی نہ تو ہرس مٹے گی اور نہ وہ انجام تک پہنچ پائے گا انجام تک تو وہ پہنچتا ہے جس کی کوئی منزل ہو ڈھاویل گجرات میں مستورات ماں محرم کی جماعت کا واقعہ مبارک ہو اس جماعت کے بھائیوں اور بہنوں کو کہ اللہ کے راستے میں تکلیف اور مشقت اٹھائی اور اپنے سارے گناہ بخش والی اور جنت لکھ والی فرمان الہی ہے وَعُوذُوا فی سبیلی وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَوْ کَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَادِهِمْ الْآخِر وہ ایمان والے جنہیں ہمارے راستے میں تکلیفیں پہنچائی گئی ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور یقیناً ہم انہیں جنت یعنی باغات میں داخل کریں گے یہ عجر و ثواب ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے پاس بہترین عجر ہے فائدہ خوشخبری ہے اہلِ گجرات کے لیے کہ گجرات والی زمین کو یہ شرف نصیب ہوا کہ وہاں مستورات ماں محرم کی جماعت کو اللہ کی راہ میں تکلیف اور مشکت اٹھانی پڑی لوگوں کی گالیاں سنی دھکے کھائے سب کچھ اللہ کے دین کے واسطے برداشت کیا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تمہاری تکلیفیں اور مصیبتیں انقریب ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا سبب بنے گی اور تمہارے صوبے میں ہدایتیں اور برکتیں بارش کی طرح برسیں گی دشمن دوست ہو جائیں گے یہ سب وعدے ہیں اللہ کی طرف سے اگر عوام کی طرف سے نسرتے کی جاتی تو اس قدر فائدہ نہ ہوتا آپ بھی ایک عام جماعت کی طرح وقت گزار کر گھر چلے جاتے مگر اس تکلیف اور پریشانی پر نہ جانے کتنے علاقوں اور قوموں کی ہدایت کے فیصلے ہوئے ہوں قربانی والی دعوت کے برکات قیامت تک جاری رہتے ہیں اس کے لئے شرط یہی ہے کہ اللہ سے راضی رہے اور تکلیف دینے والوں کا نام لے لے کر ان کے لئے دعائے خیر کریں ان سے ناراض نہ ہو ورنہ ان بیچاروں کی تبہہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائف والوں کے لئے دعائیں دی ورنہ اہل تائف تبہہ اور برباد ہو جاتے التماس اس وقت ہماری التجاہ ہے کہ حضرت جی مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہم اپنے دعوتی کام ہی پر توجہ دے اب رجوع اور مفاہمت اور مراجع کی فکروں میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت اللہ تعالی کی مدد اور اس کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں پچاس کروڑ سے زیادہ دعوتی ساتھی آپ کی امارت کے تلے کام میں لگے ہوئے ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد میں عربی ایشیائی افریقی علماء حقانی بھی شامل ہیں جو دنیا تلوی کی گندی سیاست سے پاک ہے اللہ والے اور پرہزگار لوگ ہیں امت کا درد رکھتے ہیں اب دار العلوم کے سیاسی آقاؤں کو منوانے کی کوئی حاجت نہیں اس لئے کہ مخلص اللہ والے علماء کرام کی سرپرستی اور توجہات مکمل طور پر دعوتی کام اور مرکز نظام الدین کی طرف مبزول ہیں اگر یہ شرائیت اور امارت کا مسئلہ شرعی ہوتا تو کبھی کا حل ہو جاتا یہاں مسئلہ شریعت کا نہیں بلکہ سیاست کا اور انانیت کا ہے اور یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں دعوتی کام جس طرح اسلام کے ابتدائی حالات میں تھا وہی حال اب بھی ہے پس آپ اس حکم کو جو آپ کو کیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرقین سے مو پھیر لیجئے آپ سے جو لوگ تمسخر کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہیں فائدہ مرکز امارت امیر مولانا سعید صاحب کی ذات سے جو تمسخر کرتا ہے مثلا عالمی شرع کے مسخرے اور کچھ اس طرح کے بدزبان جن کا کلمہ ہی گالی گلوچ بہتان غیبت ہوتا ہے ان تمام کو اللہ دیکھ لیں گے جنہیں ہدایت دینا ہوگا انہیں ہدایت مل جائے گی اور جنہیں تباہ ہونا ہے وہ تباہ کر دیے جائیں گے پس ہم پوری توجہ کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں ہماری محنت کا میدان سارا عالم ہے کسی ملک اور کسی قوم کو چھوڑا نہیں جا سکتا دنیا تمام کے تبلیغ احباب سے گزارش ہمارے اس دعوتی کام میں جیت ہار نام کی کوئی چیز نہیں ہے ہم لوگ آخرت کے تاجی رہیں ہماری جان اور ہمارا مال اور ہمارا وقت اللہ کے دین کی احیاء کے لئے لگ گیا تو بس سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو گئے اس لئے کہ ہم لوگ نتیجے کے مکلف نہیں ہیں دعوتی محنت میں جان مال وقت کے ساتھ ساتھ و ساوقات اپنے جذبات اور امنگوں کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے اور سب سے بڑی قربانی یہی جذبات کے ملیہ میٹ ہو جانے والی قربانی ہیں اور قربانی جس سطح کی ہوگی اس کا عجر اور نتیجہ بھی اسی اعلی سطح کا ہوگا حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت و برکات ہم اور ان کی جماعت اگر احوال و آثار کے مد نظر بنگلہ دیش نہیں جاتے ہیں تو یہ عالی درجے کا شرک شمار ہوگا گویا ہم نے احوال کا تاثر لے لیا اور خروج سے پھر گئے اور سفر کر کے ونگلہ دیش پہنچ جانا ہی یہ عالی قسم کے یقین اور اعتماد علی اللہ کی دلیل ہے اور نبوی نبوت کا اصل منحج یہی ہے السعی منی والاتمام من اللہ کوشش میرا کام اور تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام اگر کوشش نہ کی گئی تو خودی اور خودی پر اور خود کے تجربوں پر اعتماد اور عمل ہوگا جو مشاہدے کے این موافق ہو کر مغیبات سے تفاوت اور دوری کا سبب ہوگا جو غیبی یقین اور اعتماد اللہ کی زید ہے اور ایمان تو اعتماد علی اللہ اور اس کے وعدے وعید پر بھروسہ کرنے کا نام ہے نہ کہ مشاہدات اور تجربات حضرت ابو قدادہ رضی اللہ تعانیٰ سے صحیح درجہ کی روایت ہے اللہم جعلنا من الذین طلبوا وعدك وخافوا موعدك یابر یا رحیب اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے کیے گئے وعدوں کے طالب ہیں اور تیری وعید سے ڈرتے ہیں اے خیر والے رب اے رحم کرنے والے رب اسی اعتماد علی اللہ کے پیش نظر ستر قرآ کی شہادت کو برداشت کیا گیا مگر ہمارے کافلے تو امن و امان کے ساتھ عامال دعوت میں مصروف رہتے ہیں الحمدللہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ سے چند سوالات پہلا سوال مدراز کے اجتماع دوہزار انیس کے مقابلے میں مدراز ہی کے ایک شہر میں انہی تواریخ میں شرائیت کا اجتماع رکھا گیا سانٹھ ستر ہزار آدمیوں کا پنڈا لگایا گیا جس میں تین ہزار آدمی بھی نہیں شریک ہوئے اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہوں کا مبارک ملفوظ ہے کہ حق حق کا رقیب یعنی دشمن نہیں ہوتا تو پھر اسی دن اسی تاریخ کو اچانک اپنی تنظیم عالمی شورا کا اجتماع کیوں رکھا گیا کیا آپ کی نگاہ میں مرکز نظام الدین اور اس کے امیر مولانا ساتھ صاحب اور ان کی تبلیغی محنت باطل ہے اس کا ہمیں جواب چاہیے اگر امارت والی تبلیغ حق ہے تو پھر آپ نے شرائیت والا جوڑ کیوں رکھا اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کی نظر میں مرکز نظام الدین والی تبلیغ باطل ہے تب ہی تو آپ نے مدراز چننائی کہ اجتماع کے مقابلے میں اپنا اجتماع بھی رکھا دوسرا سوال مولانا ابراہیم صاحب دیولہ اپنے متبعین فرقہ عالمی شورا والوں سے فرماتے ہیں کہ جماعتوں کا اکرام کرو مگر متبعین جماعتوں کو تنگ کرتے ہیں اس کے جواب دہ کون ہیں تیسرا سوال عالمی شورا کی شرعی حیثیت بیان فرمائیں چوتہ سوال آپ مرکز نظام الدین میں کب مقیم ہوئے کیا حضرت جی مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور کیا آپ کو ان کی مساحبت نصیب ہوئی پانچوہ مسئلہ اس وقت امت مسلمہ کا سواد عاظم آپ کی عالمی شورا کے ساتھ یا مرکز نظام الدین کی امارت کے ساتھ چھتا سوال امت مسلمہ کا مفاد عامہ امارت کے ساتھ رہنے سے وابستہ ہے یا آپ کی عالمی شورا کے ساتھ رہنے سے ہم اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے ان سوالات کے جوابات مانگتے ہیں اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے اور حشر کے دن کی ذرا بھی فکر ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر اپنی موت کو سرخانے یقین کرتے ہوئے جوابات سے مستفید فرما کر امت مسلمہ پر رحم فرمائیں عالمی شورا والوں میں سے ایک آپ ہی ہے جو ان گتھیوں کو سلجا سکتے ہیں اسی لئے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے اللہ ہمارے قلوب کو حق کے لئے منشرے فرمائیں اور زبان کو حق گوئی کی دولت سے مالا مال فرمائیں اور امت مسلمہ پر رحم کرنے والا بنائے والسلام دعوتی ساتھی کسی تخریب کار کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دے سمجھانے منوانے کا زمانہ گیا اب کام اور قربانے کو بڑھانے کا وقت ہے ہزاروں جماعت اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی ہیں ان کا فکر کریں نکلنے والوں کی نصرت ہو ان کی تربیت ہو ان کے ساتھ وقت گزاریں باقی کسی اعتراض کا کسی کی گالی گلوچ کا کسی کے فتوے کی طرف کان نہ دھریں اگر کوئی بات اس طرح کی پیش آ جائے تو ہمارے پاس بھیج دیں ہم اسے دیکھ لیں گے کسی امور میں کوئی بات نہ کریں اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور انسانیت کو ہدایت عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ